سیدون کا بادشاہ تخت شاہی پر بیٹھا اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اچانک ایک دربان نے آ کر بادشاہ کو تعظیم دی اور عرض کیا حضور بادشاہ عبالبک کا قاسد شرف باریابی چاہتا ہے بادشاہ نے کہا قاسد کو حاضر کرو دربان واپس گیا اور چند لمحوں کے بعد بادشاہ کا قاسد تربار میں آ کر بادشاہ کے حضور پیش ہوا اس نے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں پیش دیا جو بادشاہ نے بھیجا تھا سیدون کے بادشاہ نے خط پڑھا پھر قریب بیٹھی اپنی بیٹی شہزادی ایزابیل کی طرف بڑھا دیا شہزادی نے بھی خط پڑھا جس میں بادشاہ نے شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش ظاہر کی تھی شہزادی خط کا متعائلہ کرنے لگی جب وہ خط پڑھ چکی تو بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے شادی کے بارے میں شہزادی ایزابیل نے قدر شرماتے ہوئے کہا اببہ حضور مجھے انکار نہیں لیکن میری ایک شرط ہے بادشاہ نے شہزادی سے اس کی شرط پوچھی تو شہزادی نے کہا میں چاہتی ہوں کہ جب میں وہاں جاؤں تو شاہی میں علم داخل ہونے سے پہلے بالدیوتا کے حیکل میں جا کر اسے سجدہ کروں قاسد نے شہزادی کی شرط سنی تو فوراں بولا ہمارے بادشاہ کو آپ کی ہر شرط منظور ہے ٹھیک ہے اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ حیکل تیار ہو جائے تو بارات لے کر آ جائے اس شرط کے علاوہ ہماری اور کوئی شرط نہیں ہے شہزادی کے باپ نے قاسد سے کہا قاسد نے جھک کر سلام کیا اور دربار سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد تمام درباری اور سلطنت کے ارکان وغیرہ بادشاہ اور شہزادی ایزابل کو مبارک بات دینے لگے بالبک مغربی دمشق کے ایک شہر کا نام ہے صدیوں پہلے حضرت موسیٰ آئے اسلام کے وفات پانے کے بعد قوم بنی اسرائیل مختلف قبائل میں بڑھ گئی اور ہر قبیلے نے اپنی اپنی سلطنت بنا لی اس میں ایک قبیلہ مرک شام کے علاقے لبنان کے ایک اس حصے میں آکر آباد ہوا جہاں اب بھی اس شہر کی تاریخی خنرات موجود ہیں اور اس زمانے میں اس کا نام بالبک تھا عرصہ دراز تک جب بنی اسرائیل میں کوئی پیغمبر نہ آیا جو مخلوق خدا کو نصیحت کرتا اور انہیں برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا تو قوم بنی اسرائیل بوتوں اور جھوٹے خداوں کی پرستش کرنے لگی چنانچہ بالبک کے لوگوں نے بالدیوتا کی پجا کرتے تھے چار ہزار سال قبل مسیح میں اس قبیلے کے چار بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک کا نام لطی بال تھا اس نے شہر میں ایک حیکل بنایا تھا عرصہ دراز بعد اس حیکل کو بالدیوتا کا حیکل کہا جانے لگا بالدیوتا کو قربانی پیش کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں بھی عظیم الشان قربان گاہیں اور حیکل بنائے جاتے تھے پوجہ کے لیے خاص قسم کے ضروفوں برطن تیار کیے جاتے تھے لوگ دیوتا پر خوشبوئیں چڑھاتے بچوں اور مویشوں کی صحت و سلامتی کے لیے قربانیاں دی جاتی تھی بالبک کے بادشاہ کا نام اخی ابتا جب اس نے سیدون کے بادشاہ کا شہزادی ایزابیل کی شادی کے متعلق پیغام اور شہزادی کی شرط سنی تو اس شرط کو پورا کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیئے چنانچہ بالدیوتا کے مندر کی تعمیر و عرائش زور و شور سے ہونے لگی شہر کا ہر چھوٹا بڑا اس کام میں بخشی حصہ لے رہا تھا بادشاہ خود بھی تعمیری کام کی دیکھ پال کرنے روز آتا تھا ہر کام کے لیے اس نے خزانہ کھول دیا تھا رایا بھی نکدی اور سونا چاندی نظر کر رہے تھے جب بادشاہ کو حیکل کے مکمل ہونے کی اطلاع ملی تو وہ نہایت خوش ہوا اس نے حیکل کا معاینہ کیا اور حکم دیا کہ حیکل کو بند کر دیا جائے اور جب اس کی بیوی ایزابیل اس میں عبادت کر لے تو پھر عوام کے لیے کھول دیا جائے بادشاہ کی شادی کے موقع پر بالبک دلن کی طرح سجا ہوا تھا شہر والوں نے رنگ برنگ لباس پہنے ہوئے تھے بادشاہ شہزاد ایزابیل کو لے کر واپس آیا تو ہر طرف سے مبارک بات کی آوازیں آنے لگی بادشاہ اور ملکہ حیکل کے بڑے دروازے پر پہنچے اور دونوں حیکل میں داخل ہوئے ملکہ ایزابیل دیبتہ کے مجسنے کے آگے سجدے میں گر گئی اور کافی دیر تک دعائیں مانگنے کے بعد اٹھی پھر بادشاہ اور ملکہ شاہی محل کی طرف رخصت ہوئے اور حیکل کے اندر لوگوں کا حجوم داخل ہو گیا وہ بد کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے تھے وہ احمق لوگ خالق حقیقی ہی بجائے اس بد کے آگے جھکے ہوئے تھے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی بھی ہٹانے کی طاقت نہ رکھتا تھا یہ گمراہ اور کافی لوگ روزانہ بالدیوتا کی پوجا کرتے تھے مختلف موسموں میں بالدیوتا کی پوجا کے لیے عظیم الشان اجتماع ہوتے تھے جس نے بادشاہ اور ملکہ سمیت دوسرے عمرائے سلطنت بھی شرکت کرتے تھے موسم بہار میں بھی خصوصی عبادت کا انتظام کیا گیا پوجا کے بعد بالدیوتا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی مخصوص جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی جب شولے خوب بڑھتنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنے چند ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ آگ کے قریب آئے اور نوجوان نے اپنی بیوی کی گوت سے بچہ لے کر آگ میں پھینک دیا آگ میں گرتے ہی معصوم بچے کی چیز حیکل میں گونجی اور آگ کے شولینے سے ختم کر دیا بچے کی ماں گم سے نڑھال ہو کر بے ہوش ہو گئی بچہ جل کر راک ہو گیا تو حیکل کے کہانے نوجوان سے کہا اے نوجوان بالدیوتا کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تو نے عظیم قربانی پیش کی ہے اب وہ تم سے کبھی ناراض نہ ہوگا تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے ہو سب لوگ اسے مبارک بات دینے اور حیکل سے باہر جانے لگے آخر میں نوجوان نے اپنی بے ہوش بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چل دیا گھر آ کر اس نے بیوی کے موں پر پانی چھڑکا تو اس سے ہوش آ گیا اور وہ بیتابی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی میرا بچہ کہاں ہے پھر اسے بچہ کی قربانی کا واقعہ یاد آ گیا اور وہ روتے ہوئے اپنے خوان کو جھنجوڑتے ہوئے بولی یہ کیسا مذہب ہے بال کیسا معبود ہے جو معصوم بچوں کے قربانی مانگتا ہے اس پر وحشت کی تاری ہو گئی خوان نے اسے دراسہ دینے لگا اس کے دماغ پر اپنے بچے کی موت کا ایسا اثر ہوا کہ وہ پاغل ہو کر گلیوں میں ٹھوکریں کھانے لگی حیکل سے تھوڑی دور ایک چوک میں لوگوں کے بہت بڑے حجوم میں ایک نورانی شکل کا بورا چبوترے پر کھڑا یہ کہہ رہا تھا اے اہل بالبک کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھول گئے ہو کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ ایک دن مرنے کے بعد نے خالق کے حضور پیش کیا جاؤ گے اور تم سے تمہارے عامال کا حساب لیا جائے گا توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اللہ کے حضور توبہ کرو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ پھر اس بزرگ نے پاغل لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو مجمع میں نظر آ رہی تھی مرنے لوگوں سے کہا اس لڑکی کی طرف دیکھو یہ وہی ہے جس کا بچہ چند روز پہلے بال دیوتا کو خوش کرنے کے لئے زندہ جلا دیا گیا تھا اگر بال سچا ہے تو اسے جا کر کہو کہ اس لڑکی کو تندرست کرے کیا اس نے بچے کی عظیم قربانی اس لئے دی تھی کہ گھر برباد ہو جائے اور یہ پاغل ہو کر ٹھوکریں کھاتی پھرے اتنے میں بادشاہ کی سپاہی آ گئے اور انہوں نے بال دیوتا کے خلاف واز کرنے اور لوگوں کو مذہب سے گمراک کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اس پر کوڑے برساتے ہوئے وہاں سے لے گئے مگر بڑھا تشدد کتاب نہ لاکر راستے میں جاوہک ہو گیا اس سرزمین پر وہ آخری عالم تھا جو لوگوں کو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کرتا ہوا شہید ہو گیا تھا اس کے بعد وحدانیت کی تبلیغ دینے والا وہاں کوئی نہ تھا کئی سالوں بعد جبکہ ہر طرف پروشک پھیل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو رسول بنا کر اہل بال بک کے طرف بھیجا ان کا نام حضرت علیاس علیہ السلام تھا آپ حضرت حارون علیہ السلام کی نصر سے تھے آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا بال بک کے بادشاہ اور حیکل کے کہان کو اپنے اقدار کی موت نظر آنے لگی انہوں نے رضی علیہ السلام کی بھرپور مخالفت شروع کر دی مگر آپ ہر جگہ جاتے اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے آپ فرماتے حیرت ہے کہ تم خارج کے کائنات کو چھوڑ کر بدھ کی پوجہ کرتے ہو اللہ تم سب کا اور تم سے اگلے تمہارے ماں باپ کا بھی رب ہے وہی مستحق عبادت ہے لیکن اہل بال بک نے آپ کی تقزیب کی وہ لوگ آپ کے تبلیغ و نحصیت سے پریشان تھے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن ان کی کوئی تدبیر آپ کو تبلیغ حض سے نہ رکھ سکی بال بک کے بادشاہ اور حیکل کے کہان نے حضرت علیاس علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں سے نجات پانے کے لیے آپس میں سازش کی تاکہ لوگ ان کی تبلیغ سے متاثر نہ ہو سکیں اور انہیں جھوٹا ثابت کر کے تبلیغی حق سے روکا جا سکے کیوں نہ علیاس علیہ السلام سے کوئی موجزہ طلب کیا جائے بادشاہ نے کہان سے پوچھا اگر اس نے موجزہ دکھا دیا تو پھر کہان نے خطے کا اظہار کیا پھر دیکھا جائے گا بادشاہ نے کہا کہان نے سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی اس کے بعد لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا گیا بادشاہ کہان اور عمراء سلطنت کے علاوہ حضرت علیاس علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے پھر ایک بیل کو زبا کر کے اس پر لکڑیاں رکھ دی گئی بادشاہ نے حضرت علیاس علیہ السلام سے کہا اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے یہ سن کر حضرت علیاس علیہ السلام نے برگاہِ الائی میں عرض کی اے باری تعالیٰ یہ لوگ موجزہ مانگتے ہیں شاید ایمان لے آئیں اپنے کرم سے آسمان سے آگ بھیجیں جو ان لکڑیوں کو جلا دے آپ کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی موجزہ دیکھ کر بادشاہ آپ پر ایمان لے آیا اور اقرار کیا کہ آپ واقعی اللہ کی سچے نبی ہیں اور بھی کئی لوگ حضرت علیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے لیکن کہاں ایمان نہ لیا اور اس موجزے کو جادو اور نظر بندی کہتا رہا وہ بادشاہ کو بہکانے لگا اس نے بادشاہ کو بالدیوتا کے قضب سے خوفزدہ کرتے ہوئے کہا اگر حضرت علیاس علیہ السلام اللہ کا سچا نبی ہوتا تو اکثریت اس پر ایمان لے آتی اس کے پیروکاروں کی تعداد تو انگلیوں پر ہی گینے جا سکتی ہے کہن اس طرح کی دلیلیں پیش کرتا اور بادشاہ کو دوبارہ متپرستی کی دعوت دیتا رہا ندیجے میں بادشاہ پندرہ دن بعد ہی مرتد ہو گیا اس نے اعلان کر دیا کہ وہ حضرت علیاس علیہ السلام پر ایمان نہیں لیا اور بالدیوتا کو نہیں چھوڑ سکتا اس کے بعد آپ کی پہلے سے بھی زیادہ مخالفت ہونے لگی کفر و شفر سے اہل بالوقت کے کان، آنکھیں اور دل اندھے ہو گئی اور ان کی دشمنی میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی چند سال گزر گئے آخر ایک دن اللہ کے رسول حضرت علیاس علیہ السلام نے اللہ سے اہل بالوقت پر عذاب ناصل کرنے کی دعا کی اے اللہ اہل بالوقت تیرا نام تک سننے کی روادار نہیں تیرے نعمتوں کی ناشکریں ہیں تیرے نبی کو ہی نہیں مانتے ان پر عذاب نازل فرما آپ کے دعا قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے بالبک کے نا فرمانوں اور کافروں پر کشک سالی کا عذاب نازل کیا اسمان نے پانی برسانہ بند کر دیا چشموں ندی نالوں کا پانی زیر زمین چلا گیا فصلے ویران ہو گئی درخت سوک گئے اور ہر جگہ دور اڑنے لگی لیکن لوگ سیدھے راستے پر آنے کی بجائے بال دیتا کے آگے جا کر گر گراتے اور بارش کے لئے دعائیں کرتے تھے لیکن وہ بے جان مجسمہ کیا کر سکتا تھا حضرت علیاس علیہ السلام ان کو سمجھاتے اور فرماتے اے لوگوں کیوں خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو اسی راستے پر کیوں نہیں چلتے جس کی میں نشاندہ ہی کرتا ہوں اہلِ بالبک راہ راست پر نہ آئے اور بھوپیاس سے مرتے رہے ایک دن لوگوں کو خیال آیا کہ ایک عہد اور کچھ سالی حضرت علیہ السلام کی بدعا کا نتیجہ ہے کیوں نہ انہیں ہلاک کر دیا جائے پھر وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم سے کسی کی کوئی جال کامیاب نہ ہوئی کیونکہ اپنے رسولوں کا اللہ تعالیٰ خود محافظ ہوتا ہے ایک دن حضرت علیہ السلام خود ہی بادشاہ کے پاس تشریف لے گئی اور اس کی پریشانی دیکھ کر کہا جسے تم پوچھتے ہو اسے کہو نا کہ تم کو پانی دے قید سے نجات دے نہیں تو تم میرے اللہ پر ایمان لاؤ وہ تمہیں پانی دے گا بادشاہ نے کہا میں بال دیوتا سے پانی مانگوں گا میں متضر رہوں گا کہ تم کب میرے اللہ سے پانی مانگنے آتے ہو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اور وہاں سے واپس چل دیئے اگلے دن بادشاہ کے ساتھ بہت سے لوگ حیکل گئے اور گر گرا کر دیوتا سے بارش مانگی لیکن بال دیوتا کے مکنے کوئی جواب نہ دیا کہاں نے انہیں نقیم دلایا کہ بادشاہ اور دوسری لوگوں کی دعا رائے گا نہیں جائیں گی اور بارش ضرور ہوگی لیکن بارش نہ ہوئی تنگ آ کر بادشاہ خود ہی ایک دن حضرت علیہ السلام کی خدمت نے حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہو بال نے تمہاری حالت پر رحم نہیں کھایا وہ بے جان مجسمہ کیا دے سکتا ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت خراب کرتے ہو بادشاہ نے کہا تم اپنے اللہ سے بارش کے لیے دعا کرو بارش کے پہلے کترے کے ساتھ ہی ہم ایمان لے آئیں گے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے قسمیں کھا کر رقین دلایا تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی دعا کے فوراں بعد ہی آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موصلہ دار بارش ہونے لگی ہر طرف جلسل ہو گیا اور گھاس اگنے لگی لیکن وہ لوگ پھر بھی منکر ہو گئے اور اپنے کوف پر اڑے رہے اس کے باوجود حضرت علیہ السلام تبلیغی حق کرتے رہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ اپنی قوم کے بادشاہ سے دس سال تک ایک گار میں چھپے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور اس کی جگہ کسی اور کو بادشاہ بنا دیا تب حضرت علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس گئے اور اسے توحید کی دعوت دی وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اس کی قوم کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے صرف دس ہزار افراد مسلمان نہ ہوئے تو بادشاہ نے ان سب کو قتل کرا دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علیہ السلام سے بھاگ کر پہاڑ کے گار میں چلیس راتیں چھپے رہے اور موجزانہ طور پر کوئے ان کے پاس کھانا لاتے تھے اسلامی تفاصیر میں حضرت علیہ السلام کے بارے میں کئی واقعات موجود ہیں ان میں چند درجزیل ہیں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے ہم ایک جگہ ٹہرے تو اچانک ایک آدمی کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کر دے میں نے دیکھا تو وادی میں تین سو ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کا آدمی کھڑا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ تُو کون ہے میں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم انس بن مالک ہوں اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں میں نے کہا کہ یہاں قریب ہی ہیں اور آپ کا کلام سن رہے ہیں اس آدمی نے کہا ان کے پاس جاؤ اور میری طرف سے ان کو سلام کہو اور کہو کہ دمہارا بھائی علیہ السلام تم پر سلام کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اطلاع دی تو آپ ان کے پاس گئے ان سے ملاقات کی اور دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہ میں سال میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں اور وہ دن آج ہی ہے لہٰذا آؤ دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں پھر آسمان سے دستر خون نازر ہوا اس میں روٹی مچھلی اور اجوائن تھی ان دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے بھی کھلایا پھر ہم نے اثر کی نماز ادا کی پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بادلوں سے گزر کر ان کی طرف جا رہے ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو فیان کرتے ہیں کہ ہم مصب بن الزبیر کے ہمراہ کوفہ کے قریب ایک جگہ پر تھے میں وہاں ایک باغ میں دو رکھ ماز ادا کرنے کے لئے داخل ہوا میں نے سور غفر شروع کی اچانک میرے پیچھے سفید خچر پر سوار ایک آدمی آیا اس نے یمنی لباس پہنا ہوا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ جب تو غفر الزنب کہے تو کہنا اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ قبول کر جب تو شدید الاقاب کہے تو کہنا اے سخت عذاب دینے والے مجھے سزا نہ دینا جب میں نے مر کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا میں باہر نکلا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ابھی ابھی تمہارے پاس سے سفید خچر پر سوار جمنی لباس پہنے ہوئے کوئی آدمی گزرا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس سے کوئی شخص نہیں گزرا لوگوں کا خیال ہے کہ وہ حضرت علیہ السلام ہی تھے کیا